او رائٹ میرے پیارے دوستوں میں ہوں ہارس سلطان ایک پاکستانی ملحے جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی پنجابی بولتے اور سمجھتے ہیں ان سب کے ساتھ میری نیک خواہشات موسیقی سیکھ بندہ ہے جو ریڈیو ہوسٹ کرتا ہے نیو زیلینڈ میں ہاں اس کا کیا نام تھا ہر نیک سنگھ ہر نیک سنگھ ہاں نہیں مجھے کسی نے بھیجی تھی ان کی انفرمیشن لے کہ مجھے ہر نیک سنگھ کا پتہ نہیں تھا تو وہ مجھے جہاں تک سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ ہر نیک سنگھ جو ہیں وہ جو خالستانی لوگ ہیں ان کے خلاف بولتے تھے وہ یہ دیکھیں وہ کلر جی کے خلاف بھی بولتے تھے کلر جی کے خلاف ڈاغما کے خلاف بیسکلی ان کا پرنسپل یہی ہے کہ جو ڈاغما آیا ہے سیکھزم میں پچھلے دو تین سالوں میں اور جس نے ٹیک آور کر لیا ہے کافی آسپیکٹس آف سیکھزم پہلے بھی شاید ایک بار اٹیک ہو چکا تھا پہلے بھی اٹیک ہوا ان کے اوپر تو وہ بندے نے ایک بار ابھی یہ فارمر پروٹیس چل رہے تھے تو اس نے اپنے جو ریڈیو ہوسٹ کرتے ہیں اس میں کچھ questions اٹھائے تھے کہ یہ تم مطلب critical تھے وہ protest کے کہ اس میں direction نہیں ہے جو بھی ہے کچھ بھی ہو مطلب وہ political ان کی commentary تھی اب پتہ نہیں کچھ سیکھیوٹس جو ہے انہوں نے جا کے رات کو دس بیس پہ کچھ جا کے ان کو attack کر دیا اور lethally injure ہو گئے ہیں کچھ emergency surgery کرنی پڑی ان کی کسی سیکھ نہیں اس کو reporting کر رہا تھا بڑی وہ خوشی خوشی report کر رہا تھا کافی ساری police بغیرہ وہاں پہ کھڑی بھی تھی انہوں نے کہا گا یہ کیا کوتخانہ کھولا ہوئے انہوں نے مارے موقع تو میں اس issue پہ آ رہا تھا کہ same situation اب جہاں social media میں دیکھو کہیں پہ بھی نیچے comment پڑھو almost 99% comment سکھوں کے یہی ہیں کہ اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا اور جو بھی ہوا صحیح ہوا اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ سیکھ دھرم کے خلاف بولتا ہے جبکہ میں نے اس کو سنا ہے پہلے past میں اس کی کافی باتیں یہ core سیکھ values کو مطلب جو گروز ہیں ان کو نہیں برا بولتا ہے یہ ڈاغما کو برا بولتا ہے basically basic چیزیں کی تم ہندویزم کی idolatry کو تم جو ہے وہ برا بولتے ہو لیکن جو ابھی گروگران صاحب ہے پچھلے دو تین سالوں میں تم اس کو idol کی طرح ہوں پوجھ رہے ہو جیسے objectify کیا ہوئے اس کو اور یہ بھی blasphemy کا case بڑا strong ہے ان کے بھی گروگرات کے اوپر ہاں 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 یہ انڈیا ہے گا تو یہ بالکل مطلب پنجاب میں تو safe نہیں ہے اور اس کو clergy نے i think دو تین سال پہلے announce کر کے اس کو نکال دیا تھا کہ he is no longer sick فتوہ لگایا ہے اس کے اوپر فتوہ in the sense وہ یہ کر دیتے ہیں کہ تم sickism کے part نہیں ہو جاؤ وہ تکفیر ہمارے مسلمان ہمیں بھی تکفیر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اب ہم میں سے نہیں دارہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے تو ہم تو یہی دیکھیں یہی problem ہے نا اصل میں اب مجھے ان کا جتنا آپ نے مجھے سمجھایا اب یہی اگر حرنیت سنگھ جی داڑی اپنے مدوان ہیں اپنے آپ کو x sick کہیں اور لگائیں ایک نیا نارا کہ یہ بکواس ہے یہ بھونگیاں ہیں یہ سب کچھ غلط ہے یہ سب کچھ ایسی کہانیاں بابا گرو سنگھ نے جو بھی کہا ہے جو بھی مجھے تو خیر اتنا علم نہیں ہے تو اب یہ جو جب آپ ایک ہی اپنے دو ٹانگے دو کشتیوں میں سوار کر دیتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے تو یہ problem رہتی ہے خیر i hope obviously اس کا مطلب یہ تنہی کہ ان کے پر attack ہونا چاہیے میں ایک لڑکی کو جانتا ہوں ادھر وہ خالستان وغیرہ کی سپورٹر ہے تو میں نے ان کو بھیجا مجھے نہیں بتا تھا کون میں نے کہا یہ ہرنیت سنگھ کا آدمی ہے یہ کوئی کوئی طرح خاص بندہ نہیں ہے یہ سکھوں کے خلاف بولتا ہے فارمرز کے خلاف بولتا ہے میں نے کہا اچھا میں نے یہ کی بات میں نے کہا لیکن میں نے سننا یہ داغما کے خلاف بولتا ہے تو اس پر انہوں نے جواب نہیں دیا مجھے پھر تو i think یہ وہی یہ وہی problem ہے کہ یہ ہو سکتا یہ ان کے revolutionary ہوں جس طرح کے ہم ہیں ex muslims نہیں مطلب revolutionary بھی نہیں کہہ سکتے آپ کیونکہ ideas ایک دم radical ہیں مطلب بالکل بھی support ایسے کوئی بھی جو تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو مطلب sickism جو modern sickism ہے اس کے fold میں ہوگا وہ اس کو مطلب ویسے ہی سمجھے جیسے مسلمان kafir کو بولتے ہیں تو idea ان کا basically overlook sickism کے پرتی ان کا social اور spiritual ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کو religious مت بناو یہ culture کے جو بہت ہی especially sick families جو باہر جاتی ہیں ان کے جو cultural problems ہوتی ہیں کہ first generation وہاں سے آتے ہیں وہ تو ایک دم radicalized ہوتے ہیں کہ ہم sick ہیں اور وہ سب جب ان کی second generation third generation وہاں پہ ہوتی ہے وہ اس ڈاغما کو دیکھ کے اتنا اس سے dissociate خود کو کر لیتے ہیں پھر یہ بولتے ہیں کہ ہمارا درم ختم ہو رہا ہے تو ایسے issues کو یہ highlight کیا ہے اور میں پورا agree نہیں کرتا ہوں ہر بات پہ کوئی صحیح نہیں ہوگا بات to celebrate the fact that you can take off یہ مومن والا رویہ جب وہ اس کا teacher مانا تھا کسی نے بھیجا تھا مجھے ٹائم نہیں ملا وہ اپلوڈ کرنے کو سکرین شورٹ وہ کسی نے بھیجا مجھے کہ دوبارہ کسی فیس بک گروپ پہ بحث چھڑی ہوئی تھی تو نیچے ہزاروں کی تعداد میں میسیجز تھے کہ بڑا اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے بغیرہ بغیرہ تو یہ اجیش فیلپ جی بتا رہے کہ کانگرس کی حکومت ہے پنجاب میں اور یہ بات صحیح ہے اس سے اپنے ویڈیو بنائی تھی ایک وہ دو شکریہ آنے کا بتانے کا یہ کہ شکریہ میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے مجھے مجھے